بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل ہیل دی لائف ٹپس میں خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کچھ خوبصورت ڈرس کے ڈیزائنز تو آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ تمام ڈیزائنز آپ ایزی لی دیکھ سکیں اور کوئی چیز آپ نے سکپ نہیں کرنے کیونکہ یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل بھی ہے اور یہ بہت زیادہ ویڈیو انٹرسٹنگ بھی ہے چلیے جی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ٹائنز آیا کیے بغیر آج میں آپ کے ساتھ یہ دو ڈرسز شیئر کرنے جا رہی ہوں ان دونوں کو میں نے آپ کے ساتھ انسٹیچ بھی شیئر کیا ہے میرے چینل پر ان کی جو انسٹیچ ویڈیو ہے وہ بھی پڑھی ہوئی ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ڈسکرائب کروں گی ایک ڈریس کو اور پھر دین میں آپ کو وہ پہن کر بھی دکھاؤں گی کہ ہم ایک ڈریس کو کس طرح سے کیری کر سکتے ہیں کیونکہ کیری کرنا بھی ایک آرٹ ہوتا ہے سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ یہ پرپل والا ڈریس شیئر کروں گی جس کی ڈیزائننگ بہت خوبصورت ہے اور ٹین ایج گرلز کے لیے یہ بیسٹ ڈیزائن ہے چلیے جی پرپل والے ڈریس کی طرف چلتے ہیں یہ ہے ڈریس نمبر ون کی شرٹ تو اگر ہم اس کی شرٹ کی طرف جائیں تو شرٹ پیس کا جو گلہ تھا وہ پرنٹڈ تھا اس لیے میں نے گلے پر کوئی ڈیزائننگ نہیں کی لیکن جب اگر ہم آپ اس کے سلیفز دیکھیں تو کندھے والی سائٹ پر یہ دیکھئے یہ کندھے والی سائٹ پر میں نے یہ ڈیزائننگ کر دیئے سائٹ سے پٹی بچ گئی تھی تو میں نے اس پٹی کا استعمال اس طرح سے کچھ کیا ہے یہ دیکھئے کندھے اور بازو کے درمیان لگاتی ہے یہ بھی آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے ٹرین میں ہے اور اس سے بھی اس طرح سے لک آتی ہے شرٹ کی جیسے یہ ریڈی میٹ شرٹ ہو یہ اس کے سلیفز ہیں آپ دیکھ لیجئے اب میں آپ کو اس کے انڈ دکھاتی ہوں کہ میں نے اس کے چاکوں پر کس طرح کی ڈیزائننگ کی ہے اگر آپ اس کے چاکوں کو دیکھیں یہ چاک والی سائٹ ہے اس پر میں نے یہ دیکھئے الگ سے پٹی لگائی ہوئی ہے وہی جو سیم ہم نے بازو اور کندھے کے درمیان لگائی تھی وہی پٹی کا استعمال کرتے ہو میں نے سائیڈ پر لگا دی ہے ساتھ ہی میں نے یہ لیس لے لی تھی یہ آپ لیس بھی دیکھ سکتے ہیں لیس بھی میں نے آپ کے ساتھ ہی شیئر کی ہوئی ہے یہ لیس میں نے لگا دی ہے اس سے ایک ڈیفرنسی لک آتی ہے ہم ہر شرٹ پر جب پائپنگ کر دیتے ہیں تو وہ ہر شرٹ کی جو ہے وہ ایک گریسی ختم ہو جاتی ہے اگر آپ ہر ڈریس پر ایک ہی ڈیزائننگ کریں گے تو آپ کا ڈریس مختلف نہیں لگتا اس طرح سے مزید میں آپ کو ابھی بھی دکھا دیتی ہوں کہ اس کی لک کس طرح سے آتی ہے یہ کچھ یہ دیکھئے اس طرح سے آپ نے دیکھا چاک پر میں نے کتنی اچھی سی ڈیزائننگ کر کے اس کو ڈریس کو ایک ڈیسنٹ سی لک دیتی ہے مزید جب میں آپ کو یہ شرٹ پہن کر دکھاؤں گی تو آپ کو ہر چیز پلیئر ہو جائے گی اب میں آپ کے ساتھ اس کا ٹراؤزر شیئر کروں گی یہ دیکھئے جی یہ ہے اس کا آسن سا ٹراؤزر جو کہ میں نے پلازو شیپ میں بنایا ہے کھلا ٹراؤزر بنایا ہے یہ دیکھئے اور جو شرٹ میں سے کپڑا بچ جاتا ہے اکثر کٹنگ کے دوران سائیڈ پر وہ یہ دیکھئے یہ پیسز میں نے اس طرح سے سٹرپس بنا کر لگا دی ہیں یہ بھی آج کل بہت زیادہ فیشن میں ہوئے ہیں کہ کھلے ٹراؤزر ہوتے ہیں اور ساتھ میں اس طرح سے لائننگ بنائی ہوئی ہوتی ہیں شرٹ پر ٹراؤزر پر فل میں نے اینڈ سے لگا یہ دیکھئے اینڈ تک لگائی ہے اوپر سے لے کر نیچے تک اس طرح سے یہ جہاں پر ہم نے لاسٹک لگانی ہے لاسٹک کے ساتھ بھی میں نے اندر کر کے یہ دیکھئے موڑ دی ہے اس طرح سے ہی میں نے پٹی لگائی ہوئی ہے مزید ہی اگر آپ اس کی سٹیچنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور وزٹ کیجئے چینل پر اس کی سٹیچنگ بھی موجود ہے اس ٹراؤزر کی کہ ہم کیسے اس طرح سے ایک خوبصورت سا اور ڈیسنٹ سا جو ٹراؤزر ہے وہ سٹیچ کروا سکتے ہیں چلیے جی اب میں آپ کو اس کا دوپٹا بھی خواہ دیتے ہیں دوپٹا بھی اس کا بہت خوبصورت ہے اس پر میں نے بھی ڈیزائننگ نہیں کی دوپٹے کی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ الگ ویڈیو شیئر کروں گی کہ دوپٹے پر آپ کس طرح سے ڈیزائننگ کر سکتے ہیں یہ اس کا ایک بہت ہی خوبصورت سا دوپٹا ہے اس طرح کے ڈریسز جو ہیں آج کل بہت زیادہ چل رہے ہیں ٹرین میں ہیں دیکھ لیجی یہ اس کا ڈیپٹا ہے یہ دیکھئے چلی جی اب میں آپ کو اس ڈریس کو پہن کر دکھاتی ہوں جس سے آپ کو مزید کلیرٹی ہو جائے گی دیکھیں جی یہ ہے میرا ڈریس نمبر ون آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کتنی خوبصورت ڈیزائننگ ہے کتنی اچھی اس کی یہ لک ہے آپ اس طرح سے اس ڈریس کو کیری کر سکتے ہیں سائیڈ پر ڈپٹا رکھ کر یہ چادر لے لیں آپ اگر چادر لینا چاہتے ہیں اور آپ اس کا ٹراؤزر بھی دیکھ سکتے ہیں ٹراؤزر کتنا خوبصورت ہے ٹراؤزر کا ڈیزائن دیکھئے میں آپ کو پھر مزید زوم کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے اس طرح سے یہ ٹراؤزر ہے اس ٹراؤزر کی لک دیکھئے جی یہ تھا جی میرا ڈریس نمبر ون امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ڈریس کا ڈیزائن پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو ایک دفعہ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اس سے میری خوصلہ افضائی ہوتی ہے دیکھئے جی یہ ہے ڈریس نمبر ون کے ساتھ کے شوز جو میں نے لیے ہیں سول ہے یہ ایک اور یہ دیکھئے کتنے خوبصورت ہیں ساتھ ہی اب میں آپ کے ساتھ اس کی شیئر کروں گی کہ میں نے اس کے ساتھ جولری کس طرح کیلئے ہے کہ لائٹ جولری لینی چاہیے یا ہیوی جولری لینی چاہیے اس کا ایڈیا بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں آج یہ دیکھئے اس کے ساتھ کی جولری یہ اس کے جو ہیں ہمارے پاس چونیاں تھی میرے پاس پڑی ہوئی تھی پہلے سے ہی مجھے لینے کی ضرورت نہیں پڑی اس طرح کی یہ میں نے چار لے لی ہیں اور اس طرح سے اس کے ساتھ میں یہی لوں گی دیکھئے جی یہ اس کے ساتھ کے ایرنگز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی رنگ شیپ بنی ہوئی ہے ویسے تو آج کل جھمکے چل رہے ہیں زیادہ ان فیشن میں لیکن یہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں پہنے ہوئے آپ اپنے چہرے کی شیپ کے مطابق ایرنگز اپنی ٹوئس کے لے سکتے ہیں چلی جی ڈریس نمبر ٹو کی طرف چلتے ہیں جو پریس نمبر ون سے زیادہ خوبصورت ہے اس کا کلر بھی بہت اچھا ہے فریش فریش سا کلر سردیوں میں اس طرح کے جو کلرز ہوتے ہیں وہ بہت اچھے لگتے ہیں لڑ سرگرمیوں میں ہمارے لائٹ کلرز زیادہ اچھے لگتے ہیں اور سردیوں میں ہمارے تھوڑ ڈاک کلرز اور جب اگر آپ نے رات کو کسی دعوت میں جانا ہو تو یہ ڈریس آپ سب کے لیے بہت پرفیکٹ ہے یعنی اس کی ڈیزائننگ بہت پرفیکٹ ہے اب دیکھئے سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا میں نے گلہ کس طرح سے بنایا ہے اس طرح سے کچھ یہ اس گلے کی شیپ ہے اب اس گلے بنانے کے لیے میں اگر آپ کو ٹپ دیتی چلوں تو اس میں ٹپ یہ ہے کہ ہمیشہ آپ چپس بکروں کا استعمال کریں جب بھی گلے کو سٹیچ کریں تو چپس بکروں کا استعمال ضرور کریں اس سے جو ہے آپ کے گلے میں صفائی بھی آتی ہے اور ساتھ ہی جو اینڈ پر یہ والی جو ہم نے سلائی لگانی ہوتی ہے یہ والی گلے کے اندر کپڑا لگا کر جو ہم سلائی لگاتے ہیں یہ مشین سے کبھی بھی مطاب لگائیں ہمیشہ جو ہے اس کو آپ ہاتھ سے یا سوئی سے جو ہے سی ہیں جیسے ہم پائپنگ کے لیے کرتے ہیں اس طرح سے اس سے ادھر آئی فینشنگ سی آ جاتی ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے سلیوز جو کہ بہت خوبصورت ہے اور بہت decent اور elegant look ہے ان کی یہ دیکھیں یہ اس کے سلیوز کا پرنٹ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی میں نے سلیوز پر جو ہے کیونکہ اس کی لیندھ بھی پوری نہیں ہو رہی تھی لیندھ بھی چھوٹی تھی تو میں نے اس طرح سے اس لیوز کا یوز کرتے ہوئے جو ہے ان سلیوز کو ایک ڈیفرنٹسی look دی ہے آپ ضرور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ جو look میں نے دی ہے یہ اچھی لگ رہی ہے کس طرح کی لگ رہی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ میری correction بھی ہو جاتی ہے اور اگر چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے تو مجھے idea بھی ہو جاتا ہے دیکھیں اندر میں نے اس طرح سے اس لیوز کو لگایا ہے آپ دیکھ لیں اس طرح سے صرف باہر جو ہیں یہ rings سے نظر آ رہے ہیں اندر باقی جو حصہ تھا وہ میں نے اندر کر دی ہے یہ اکیلے rings زیادہ اچھے لگتے ہیں لگے ہوئے instead of کہ ہم اس کو پورا اندر سے ہی لگا دیں یہ تھے اس کے سلیوز اب ہم اس کی باڈی پر یعنی نیچے والے حصے پر چلتے ہیں باڈی میں نے آپ کو اس کی دکھا دی ہے یہ دیکھئے یہ میں نے airline اس کی جو frog ہے وہ بنائی ہے سٹچ کی ہے یہ آپ تین ایج بھی بہن سکتی ہیں اور جو 35 تک جن کی ایج ہے وہ بچی ہیں یا وہ لیڈیز بھی جنس کو ویئر کر سکتی ہیں میں آپ کو اس کا گھیر بھی دکھا دیتی ہیں یہ دیکھئے اس طرح کی end سے اس کی لکھ ہے سائیڈ پر یہ پٹی ہے جو بہت خوبصورت لکھ دے رہی ہے کیونکہ آج کل سائیڈ پٹی کا بھی بہت زیادہ فیشن ہوں گئے یہ دیکھئے یہ اس کی لیس ہے یہ اس کی لیس لیس وہاں بازوں پر بھی لگائی گئی ہے اور یہ کارڈنرز پر end پر بھی اس طرح سے اس لیس کی مدد سے میں نے شلوار پر بھی ڈیزائننگ کی ہے جو کہ پلازو شیپ میں ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے جی اب میں آپ کو اس کے ٹراؤزر دکھا رہی ہوں یہ اس کا ٹراؤزر ہے پلین کلر تھا پنک کلر کا اور ساتھ ہم نے جو اس پر ڈیزائننگ کی ہے وہ کچھ ایسے ہے ڈیزائننگ بھی میں آپ کو ذرا دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے یہ میں نے جو کمیز میں سے یا فراک میں سے جو پٹی کپڑا بچ جاتا ہے وہ میں نے اس طرح سے استعمال کر لیا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے اور سینٹر میں لیس لگا دیئے تو اس سے ایک اچھی سی خوبصورت سی لک آگیا ہے ہماری جو پلازو ہے اس میں بھی یہ تھا جی ڈریس نمبر ٹو اب میرے پاس صرف اس کا ڈپٹا رہ گیا ہے تو ڈپٹا بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں سیم وہی اس بات کہ ڈپٹا بھی میں نے ڈیزائن نہیں کیا ڈپٹا ڈیزائن جب میں کر لوں گی تو پھر میں وہ آپ کو دکھاؤں لوں گی وہ الگ سے اس کی ویڈیو بنا لوں گی تاکہ آپ لوگ کو ڈپٹے کس طرح ڈیزائن کرنا ہے اس کا بھی پتا چل جائے یہ تھا جیس کا ڈپٹا دپٹا میں آپ کو کھول کر دکھاتی یہ ایک سائیڈ تھی دپٹے کی یہ دیکھیں یہ اس کا دپٹا ہے خوبصورت سا اور ڈیفرنٹ اور ایلگنٹ سا چلیے جی اب میں آپ کو اس ڈریس کو کیری کر کے دکھاتی ہوں ساتھ ہی میں نے اس کے لئے کیپشول بائی کی تھی وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی یہ بھی بتاؤں گی کہ اس کے ساتھ آپ نے کس طرح کی جولری ویئر کرنی ہے کیونکہ ان ڈریس کے ساتھ جولری جو دی ہے وہ اچھی سی جولری جو ہوگی اور ہیوی نہ ہو زیادہ لائٹ سی جولری ہی اچھی لگتی ہے دیکھیں جی میں نے ڈریس نمبر ٹو بھی کیری کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کتنی خوبصورت لک آ رہی ہے فریش فریش سی لک آتی ہے کیونکہ اس طرح کی کلرز بہت اچھے لگتے ہیں پہنے ہوئے بھی دیکھ لیجئے یہ تھا میرا ڈریس نمبر ٹو کو میں اس کا ٹراؤزر اور شرٹ ایک دفعہ دوبارہ دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی سی مزید کلیرٹی ہو جائے کہ کس طرح سے آپ نے کس کس طرح کے پرنٹ بائے کرنے دیکھ لیجئے اس کے ساتھ میں نے جب پلین شوز لیے تھے ہیل نہیں لی سول وغیرہ نہیں لی یہ تھا جی میرا ڈریس نمبر ٹو اب میں آپ کو اس کے ساتھ کی شال دکھاتی ہوں جو میں نے اس کے ساتھ کی کیپ شال بائے کی تھی دیکھئے جی میں نے اس کے ساتھ کی کیپ شال بائے کی تھی میچنگ وائٹ اینڈ بلیک کلر میں کیونکہ اس کی جو شرٹ ہے اس کے انڈ پر بلیک اینڈ وائٹ کلر کا ٹرائنگلز بنے ہوئے ہیں دیکھ لیے آپ نے اس کی کیپ شال بھی کہ کس طرح کی کیپ شال آج کل آپ کیری کر سکتے ہیں عموماً جس طرح آج کل شادیاں ہو رہی ہیں اور تھرنڈ بھی بہت زیادہ ہے تو تھرنڈ میں ہم لوگ اس طرح کی جو کیپ شال ہوتی ہیں وہ کیری کر سکتے ہیں اب میں آپ کو اس کے جھنکے دکھاؤں گی جو کہ بہت خوبصورت ہے اور بہت ہی ڈیفرنٹ سے ہیں وہ آپ مہندی کے اوکیجن پر پہن سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ اس کے خوبصورت سے جھنکے ہیں آپ دیکھ لیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں پہنے ہوئے بھی یہ آج کل ہیوی جھنکوں کا بہت زیادہ فیشن ہو گیا ہے مہندی کے اوکیجن پر اس طرح کے جھنکے بہت اچھے لگتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے یہ میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ